بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز فیشن ٹپس میں میں آج آپ کے لئے فیس شائنر بنانے جا رہی ہوں بہت زبردست یہ ریمیڈی ہے آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو اس کے بڑے ہی زبردست ریزلٹ جویں مل جائیں گے فیس شائنر بنانے کے لئے مجھے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے اس میں ہے لیمن یعنی کے لیمون میں نے ادھر میڈیم سائز کے تین عدد لیمون لیے تھے ان کو پیل آف کر لیا ہے اور ان کا جو پیل ہے چھلکا ہے وہ میں نے لے لیا ہے ادھر مجھے لیمون کا چھلکا چاہیے میڈیم سائز کے جو لیمون ہے ان کا میں نے چھلکا لینا ہے اور ایک پین لینا ہے اور اس سارے کے سارے چھلکے کو اس کے بیچ میں ڈال لینا ہے ہاف سے تھوڑا سا زیادہ پانی چاہیے تھری کوارٹر کپ بھی لے سکتے ہیں اور ہاف کپ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ نے فل کپ لینا ہے فل کپ بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو چھلکو کو پکا کے اس میں ڈرائے کر لینا ہے اس کو ہشکا لینا ہے آپ نے زیادہ تیز آنچ پہ اس کو نہیں بنانا نہیں وائل کرنا کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چھلکے جو ہیں ان کا سارا اثر اس پانی کے بیچ میں آ جائے اس کے بعد ویورز ہم کو وائٹ شوگر چاہیے جو کہ ہر گھر میں دستیاب ہوتی ہے تو ادھر آپ نے وائٹ شوگر لینی ہے آپ نے آپ نے 2 ٹی سپون وائٹ شوگر کو اس کے بیچ میں ڈال لینا ہے اب میں اس سارے میٹریل کو وائل دوں گی اور اتنا وائل کروں گی کہ یہ جتنا بھی پانی ہے بلکل تھوڑا سا رہ جائے جس میں یہ بس جوغر کا اثر ہے وہھی رہ جائے اور یہ یا لیکن ہے اور ان کا اثر بھی اس کے بیچ میں آ جائے تو اب میں اس کو جائے ایمٹscene کہا جائے تو آپ میں نے فلیم بلکل سلو کر دینا ہے اور پھر اس کو سلو آنچ پہ ہی آپ نے اس کو بوائل دینا ہے تاکہ آہستہ آہستہ سے یہ سارا پانی بھی اس کے بیچ میں خوشک ہو جائے اور جو لیمن ہیں ان کا جو چھلکوں کا اثر ہے وہ بھی سارا اس پانی میں آ جائے لیکن ہم نے پانی کو بالکل خوشک نہیں کرنا ہم نے تقریباً اتنا پانی خوشک کرنا ہے کہ یہ پانی ڈرائی ہو کے صرف دو سے تھری ٹیبل سپون رہ جائے پانی اس کے بیچ میں خوشک ہوتا جا رہا ہے اور یہ جو چھلکیں ہیں اچھے طریقے سے اس کے بیچ میں بوائل ہو رہے ہیں اور جو چینی ہے وہ بھی اس کے بیچ میں اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہے تو اس کو میں اتنا بوائل دوں گی کہ یہ پانی بلکل تقریباً ٹو سے تھری ٹیبل سپون رہ جائے تو پھر میں نے اس فلیم کو آف کرنا ہے ابھی میں اس کو بوائل دوں گی دیکھیں ویورز لیمو کے چھلکوں کا کلر کتنا ہی حسرت آیا ہے اور اس میں بڑی ہی پیاری خوشبو بھی آ رہی ہے اب ہم نے ایک بول لینا ہے ٹو ٹیبل سپون ہم نے ایلوورا جیل ایک بول میں ڈال لینی ہے گلیسرین لینی ہے وان ٹی سپون یا ہاف ٹیبل سپون آپ نے گلیسرین کو ایلوورا جیل میں ڈال لینا ہے ایک لیمن کو ایڈ کر لینا ہے وان ٹیبل سپون ہم نے لیمن کو ڈال لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے لیے ہم نے یہ مٹیریل ایک بوٹل میں ڈال کے تو بوٹل کو شیک کرنا ہے تو یہ سارا مٹیریل اچھے طریقے سے کسے مکس ہو جائے گا روز وارٹر ڈالنا ہے آپ نے اس کے بیچ میں آپ نے فور ٹیبل سپون روز وارٹر کو ایڈ کر لینا ہے بوٹل کو بند کر کے اچھے طریقے سے میں نے اس کو شیک کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے بیچ میں مکس ہو جائیں گی مکسنگ اس کی بوٹل کے اندر اچھے طریقے سے ہوگی باہر بول کے بیچ میں اس کی مکسنگ اچھے طریقے سے نہیں ہوگی تو جب آپ نے اس کو بوٹل میں ڈالنا ہے تو آپ نے اس کو شیک بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے جس میں یہ سارا جو مٹیریل ہے اچھے طریقے سے اس کے بیجے مکس ہو جائے اب یہ ہمارا فیس چائنر جو ہے بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ نے تھوڑا سا فیس چائنر لینا ہے اور اس کو اپنے فیس کے اوپر اس طریقے سے اپلائی کر لینا ہے تو پھر کمال دیکھنے ہیں کہ کتنا ہی خوبصورت جو گروہ ہے وہ ہماری فیس کو پر آئے گا آپ اس کو لگا کے ویسے بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ کو کچھ دن ہی یوز کرنے کے بعد آپ کو اپنی فیس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ شائنی شائنی فیل ہوگا اور اس کا اثر جو ہے آپ کے فیس کو پر بڑا ہی زبردست آئے گا اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ نے میک اپ نہیں کرنا تو پھر بھی آپ اس کا جو استعمال ہے کر سکتے ہیں آپ کے فیس کو پر بڑا اچھا گلو آئے گا یہ جو وائٹ شوگر ہے سفید چینی ہے اس سے آپ کی سکین جو ہے وہ بہت زیادہ شائنی شائنی فیل ہوگی آپ اس میں دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کا استعمال دن میں دو سے تین بار کر سکتے ہیں اس کو اپنے فیس کے اوپر لگا سکتے ہیں اور لگانے کے بعد آپ نے اگر اس کو واش کرنا ہے تو ایک سے دو گھنٹے کے بعد آپ اس کو واش بھی کر سکتے ہیں ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جنہوں نے آلیڈی سبسکرائب کیا ہوں کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ